اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سورہ انفعال آیت نمبر ستائیس اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جانتے پوچھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی ایمانتوں میں بھی خیانت نہ کرو جانتے پوچھتے ہوئے آپ کو بتا ہے ایمانت قرآن کے ایک مستقل موضوع ہے اور اس پر بات 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 ہوئی اور خائنوں کی مصمت بار بار ہوئی اللہ رب کریم نے اہل کتاب کی بھی یہ صفت بیان کی کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کے پاس پورا خزانہ آمانتاً رکھوا دو تو ایک زرہ برابر ہیرہ پھیری کی بغر تمہیں واپس کر دیں گے ایسے دیندار لوگ ہیں اور دوسری طرف ایسے بددیانت لوگ موجود ہیں کہ تم ایک درہم ایک دینار ان کے پاس رکھوا دو گے تو تمہیں واپس نہیں کریں گے اللہ یہ کہ تم ان کے سر پر سوال ہو جاؤ یعنی نکلوال ان سے تو قوم شوائب کی آپ کو پتا ہے جو صفت ہی تھی جس کی وجہ سے ان پر نزداب آیا بنیادی طور پر بددیانتی تھی باقی تو ان کے طریقے تھے نا کہ کیسے کیسے بددیانتی کرتے ہیں لیکن بنیادی چیز بددیانتی تھی اور بخوبی جانتے ہیں سبھی ماشاءاللہ علم تو اکثر لوگوں کو ہے تو لہٰذا اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ منافق کی چار صفتوں میں سے ایک آمانت میں خیانت کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں ان میں سے ایک صفت پائی جائے پائی جائے اس میں منافقت کی ایک صفت پائی گئے تو اگر کس میں خدا نہ خواستہ خیانت کی صفت ہے تو اس میں منافقت کی ایک کالٹی موجود ہے خدا نہ خواستہ تو پھر اس کا علاج کرنا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس شخص کو ہم کسی کام پر لگائیں اور وہ سوی کے برابر یا اس سے بھی کم تر چیز چھپا لیں تو وہ خیانت ہے جسے وہ روز قیامت لے کر آئے گا یعنی جسے اہدہ دیا گیا کام سے مراد اہدہ ہے نا حکمتی اہدہ دیا گیا اب اس نے اس پر بددیانتی کی کیونکہ ظاہرہ بہت کچھ آتا ہے بہت زرائع ہوتے ہیں بہت سارے کام ہوتے تو وہ سارا جو مال آتا ہے جو چیزیں آتی ہیں اس میں سے اگر اس نے ایک زرہ برابر بھی چیز خیانت کی تو وہ روز قیامت اس کا جواب دے ہر چیز تو یہ جو ہمارے آج بڑے بڑے گزاراں ہیں اور امبیسیڈرز ہیں اور بڑے بڑے حکمتی اہدہ دار ہیں مینے ہیں ایم پی اے ہیں اور بڑے بڑے ان کے جو ہیں فراڈ ہیں اور انہوں نے بڑا بڑا پیسہ کھایا ہوا ہے ان کے لئے سوچ کا مقام ہے اور سارے کے سارے یہ نہیں جو بڑے چھوٹوں نے اگر کی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوئی یا اس سے بھی کم تر چیز تو جتنی بھی چیزیں ہیں خیانتی لہٰذا اس سے ہمیشہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کرو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یعنی جنگ کے بعد پاتے کرنے لگے کہ فلان شہید ہے فلان بھی شہید ہے یہاں تک کہ ایک آدمی پر ان کا گزر ہوا تو اس کے بارے میں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بھی شہید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے اسے ایک چادر یا ابا کی خیانت کرنے پر آگ میں دیکھا ہے یعنی جنگ ہوئی وہ جنگ میں شہید ہوا لیکن اس کی شہادت کا عجر بھی اس کو خیانت کے جرم کی سزا سے نہیں بچا سکا اس نے غنیمت کے مال میں سے سرکاری مال میں سے ایک چادر یا ایک عباد چرالی تھی اب آپ ذرا سوچئے کہ خیانت اور پھر جب وہ سرکاری خزانوں میں پتے کیا ہے سرکاری مال جو ہوتا ہے نوہ کسی ایک بندے کا نہیں ہوتا وہ پوری امت کا ہوتا ہے جیسے پاکستان کا جو مال ہے تو اگر بائیس کروڑ عوام ہیں تو بائیس کروڑ افراد کا حق ہے کون کون ماف کرے گا سمجھ رہے نا اتنے افراد کا حق ہے کسی کو بیچ میں جو ہیں نابالک بچے بھی ہیں بھیوائیں بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں مانتے ہر کوئی تم آف نہیں کرتا تو پھر کہاں جائیں گے ایسے لوگ حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو ہم نے کسی ذمہ سے لگایا اور اسے اس کام کا معافضہ دیا پھر اس کے بعد اس نے کچھ لیا وہ خیانت ہے اور اسے اس کی سزا ملے گی یعنی ایک بندے کو ہدا دیا گیا اور پھر اس کو اس کی اجرت بھی ملے گی تیہ کر لی گی اجرت دی گئی اب اس کے بعد وہ کوئی چیز دیتا تو وہ خیانت ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں وہ کلرک سے لے کر وزیراعظم صاحب تک صدر تک سب کے سبب تپنیتاً خواہے لیتے ہیں اس کے بعد وہ جو کچھ لیتے ہیں وہ سارا کا سارا خیانت میں ہوتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت واپس کر اور جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مال غنیمت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں بلال رضی اللہ عنہ اعلان کر دیتے لوگ مال غنیمت لے کر حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پانچوں حصہ اپنے لئے نکالتے اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیتے ایک شخص تقسیم کے بعد بالوں کی مہار لے کر حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں غنیمت میں ملی ہے یہ لے لیجئے مہار سمجھتے نا جو رسیب باندھنے کی آپ نے فرمایا کیا آپ نے بلال رضی اللہ عنہ ان صاحب نے عرض کی جی ہاں میں نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر آپ کو یہ مہار لانے سے کس چیزیں روکے رکھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی آپ نے ارشاد فرمایا اب بیٹھے رہو قیامت کے روز اسے خود ہی لے کر آنا میں اسے قبول نہیں کروں گا سمجھ رہے ہیں نا بات کہ جنگ ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ظاہری بات ہے کہ پیمانہ محدود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ ہوتی تو مالِ غنیمت جب اکٹھا کیا جاتا تو سب لشکری ملدل کر کرتے تو بعد میں مرینہ آ جاتے کوئی چیز استعمال نہیں کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑا رسٹ کرنے کے بعد لوگوں سے ملنے کے بعد اعلان کرواتے کہ مالِ غنیمت لے آیا جائے تو لوگ ساری چیزیں مالِ غنیمت کی لئے آتے اور جب ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پانچ حصے کرتے اور پانچوہ حصہ رکھتے اور باقی جو ہے وہ تقسیم کر دیتے جیسا کہ اصول ہے اس کا لیکن ایک صاحب اونٹ باندھنے کی رسی لے کر نہیں آئے مہار جو ہوتی ہے روڑن پاس رکھ لیے بعد میں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا میں اسے قبول نہیں کروں گا کیوں لوگ تقسیم کا مال لے کر جا چکے ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے چکا تھا اصول کے مطابق اس کو بھی تقسیم ہونا تھا وہ بیچ میں رکھی جاتی اور اپنے حساب سے تقسیم ہوتی تو اس قدر شرید گناہ ہے سرکاری مال میں خیانت کرنا ساتھی مال میں تو ہے ہی نا سرکاری مال میں خیانت کرنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کا ذکر کرتے ہوئے اس کی سنگینی سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز آئے اور اس کی گردن پر اونٹ بل بلا رہا ہو اور پھر وہ شخص آکر کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے میں کہوں گا آج میں تمہارے کچھ مدد نہیں کر سکتا میں نے تمہیں دنیا میں ہی اللہ کا پیغام دے دیا تھا میں تمہیں اسے قیامت کے روز کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اس طرح آئے کہ اس کی گردن پر کسی کا گھوڑا ہی نھنا رہا ہو اور وہ آکر کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے اور میں کہوں آج میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا میں تمہیں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے روز وہ آئے اور اس کی کندے پر کسی کی بکری میں منا رہی ہو اور وہ آکر کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے تو میں کہوں گا کہ آج میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز اس طرح سے آئے کہ اس کی گردن پر نہ حق مقتول چیخ رہا ہو اور وہ پھر آ کر کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے تو میں کہوں گا کہ آج کے روز میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز آئے اور اس کی گردن پر کپڑے ہوں جو اس نے اور رکھے ہو اور وہ کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے یعنی کپڑے نہ حق کسی کی عمالت پر خیانت کی ہے وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے اور میں کہوں آج میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز آئے اور اس کی گردن پر سونہ اور چاندی لدہ ہوا ہو اور پھر وہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے اور میں کہوں کہ میں تمہاری آج کچھ مدد نہیں کر سکتا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا یعنی اگر حقوق العباد خیانت کی صورت میں گردن پر مسلط ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں اپنے معاملات اسی دنیا میں ختم کریں کلیئر کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ اگلوں اور پچھلوں وہ سب کو جمع فرمائے گا تو ہر دھوکے باز کا خائن کا جھنڈا جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ فلان ہیں جس نے فلان کے ساتھ دھوکہ کیا خیانت کی تو خیانت کا بھی جو ہے نا وہ جھنڈا ہوگا جو لگایا جائے گا حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو لوگ اللہ کے مال میں ناحت تصرف کرتے ہیں وہ قیامت کے روز آگ میں جائیں گے یعنی جو مال ان کے ذمہ جو فنڈ ریزنگ ہے کوئی تنظیم کا فنڈ ہے کوئی زکاة کا فنڈ ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے کوئی سرکاری مال ہے وہ اس میں اپنی مرضی سے اس میں سے استعمال کرتے ہیں ناحت طور سے تو وہ جہنم میں جائیں گے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف برزی کرے عرامانت دی جائیں تو خیانت کرے اور آپ کو بتا ہے دوسری حدیث میں چوتھی علامت کیا آتی ہے جب غصے میں ہو تو گالیاں دیں سلمان بیر موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خائن مرد اور خائن عورت زانی مرد اور زانی عورت اور اپنے بھائی سے کی نہ رکھنے والے کی گواہی جائز نہیں ہے دیکھا خیانت کے ایسا جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے لئے دعا بھی سکھائی اللہم انی عوض بکا من الجوعی فا انہو بیسد جیعو وعوض بکا من الخیانتی فا انہا بیسد البتانا اے اللہ رب کریم میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بھوک سے کہ وہ بدترین ساتھی ہے اور خیانت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی بدترین ساتھی ہے تو آپ اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں دعا مانگا کیچی اپنے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعوت سب ہی کو ہیں ہر کوئی اس بات کا دعوت داد ہے کہ مجھ سے بڑھ کر تو عاشق رسول کوئی پایا ہی نہیں جاتا تو دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے بھی پہلے مقام نبوت سے سرفراز کیے جانے سے بھی پہلے امین مشہور تھے اور امانت کا حال یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور سارے کفار آپ کے دشمن ہوئے اور مقہ کا یعنی اینٹ پتھر تک آپ کے دشمن ہو گئے ایک طرح سے تو اس وقت بھی امانتیں آپ بھی کے پاس رکھی جاتی تھے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہجرت کی تو علی رضی اللہ عنہ کو صرف اسی لئے پیچھے چھوڑائے تھے کہ امانتیں لوٹا کرانے کہاں وہ نبی اور ان کا اخلاق اور کہاں ہی آشکان رسول ہم جیسے تو ذرا سوچئے کیا واقعی ہم عشق رسول حب رسول کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ سچا ہے کہ ہم اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے اور ابھی وقت گیا نہیں ابھی ہاتھ میں ہے ابھی محلت ہے اپنی اصلاح کیجئے جس میں جو بھی یعنی پائی جائے خرابی وہ اپنے اس خرابی کو دور کریں اور اپنے اصلاح کریں اللہ ہمیں تعفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ ہمہ و بحمدی کا و نشہدو اللہ الہ الاعانتا و نستغفرک و ندوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ